ایمان کا اعلام کرنے میں سب سے پہلے اعلام ہی کیا تھا کفر تو سابق ہی نہیں کیونکہ امام اللہ سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان ملفوزات میں ایک بات لکھی ربطہ سرکار تشریف فرما ہے صحابہ بھی موجود ہیں حسین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نکوش شناسائے بزاج رسول یعنی سرکار جو بات اشارت فرماتے ہیں اس کی تیہ تک پہنچ جاتے ہیں جو بھی سرکار بات اشارت فرماتے ہیں یعنی سرکار اشارتاً بات فرماتے ہیں کسی کو سمجھنا آتے ہیں ابو بکر صدیق اسی وقت سمجھ جاتے ہیں کہتے ہیں جس لیکی لیے سرکار تشریف فرما ہے صحابہ بھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہیں تو آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو مخاطل کر کے فرما ہے اب یہ روایتوں میں ہیں کہ بچپن ہی سے دوستی تھی تو گویا بید انہوں مکہ میں رہنے والے ہیں قریش سے ہی تعلق رکھنے والے ہیں اور بچپن سے دوستی چالیس سال گویا بھی کٹھے گزرے تو آتا سے بارہ سال سے بھی لے تو تیس سال کتنی بھی کٹھے گزر چکے تھے تیس سال میں کتنی راتیں کتنے دن آتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی موجود کی میں ابو بکر سبحان اللہ ابو بکر وہ دن یاد ہے اب یہ جس کے ساتھ آپ کے تیس سال گزرے تھے آپ اس کے سامنے کہیں کہ آپ کو وہ دن یاد ہے وہ کہے گا کون سا دن یار اتنے سفر بھی کیے اب ہی کٹھے رہے فلان فلان شہر میں بھی گئے اتنی راتیں ہی کٹھی گزری دن ہی کٹھے گزرے کس دن کی بات ہے یہ ضرور پوچھے گا اتنے دن جو ہیں وہ خاص بھی ہوتے ہیں صرف اتنے کہتا ہے ابو بکر وہ دن یاد ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کس دن کی بات کرتے ہیں تیس سال اکٹھے گزر کے چالیس سال اکٹھے گزر کے اتنے دن اکٹھے گزارے ہیں سفر میں حجر میں اکٹھے رہے یا رسول اللہ کس دن کی بات ہے ابو بکر صدیق نے پوچھا نہیں بلکہ طورا کہا یہ ہے شناسائے مزاج رسول کہ سرکار کس دن کی بات کر رہے ہیں عرض کی ہاں یا رسول اللہ وہ دن بھی یاد ہے وہ سوال بھی یاد ہے اور جواب دینے والا بھی یاد ہے اب سوئے کہاں بھی بات کر رہے ہیں مزاج رہے ہیں یا تذبور یوم یومن اے حق وقت وہ دن یاد ہے کہا ہاں یا رسول اللہ یاد ہے سوال بھی یاد ہے عالم اربعہ میں جس دن کی آپ بات کر رہے ہیں یا رسول اللہ جب رب نے پوچھا تھا اربعہ کو مخاطب کرتے اَلَسْتُو بِرَبْتِكُمْ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یا رسول اللہ یہ پوچھا گیا تھا سب سے پہلے جواب آپ نے ادا کیا تھا آپ نے دیا تھا آپ نے کہا تھا بلا کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے تو جو عالم اربعہ کی بات نہیں بھولا عالم اربعہ کی بات نہیں بھولا تو وہ ان کی اولاد کے حق کو دنیا میں آ کر بھول جائے گا کیسے من کے لئے کیسے من کے لئے کو بھول جائے گا اللہ اکمہ ہے یا رسول اللہ آپ جاریا سانے صدیق اکبر اور جس کو عالم اربعہ کی بات یاد ہے وہ دنیا میں کفر کیسے کر سکتا وہ انکار کیسے کر سکتا تھا جب دعوت دی وہ کیوں نہ اعلان کرتا اس نے اس دن کی بات یاد رکھی ہوئی تو یہ شناسہ ہے مزاج رسول صحیب خارشک کی عدیس پاک ہے صحابہ کہتے ہیں سرکار لے اور یہ صحابہ ابو بکر صدیق کی فضیلت میں باتیں بیان کرتے ہیں کہ سرکار بیچی ہے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندے کو ایک بندے کو یہ حق دیا اختیار دیا کہ چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو میرے پاس آج وفو میلی سے پاک تو صحابی کہتے ہیں کہ جب یہ بات کین ہے تو سارے بیٹھے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ اس بندے نے جو رب کے پاس ہے اس کو اختیار کیا سارے سنوے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کو رونا شروع ہو گئے وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اس بورے کو کیا ہوئے عدیس کے الفاظ اس بورے کو ہوئے بندے کو رب نے اختیار دیا ہے اور اس نے جو رب کے پاس ہے اس کو چن لیا ہے تو یہ پوڑا کیوں رو رہا ہے کہتے ہیں ہم نہیں سمجھے کہ ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ وہ بندہ جو کہہ وہ اللہ کے رسول ہے اب ظاہری مثال قریب آ گیا ہے رب کے پاس جانے والے ہیں تو کوئی اور نہیں سمجھا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اسی وقت سمجھ گیا اور رونا شروع کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کیسے شناسہ مزاج رسول تھے اور جو دیکھیں تو ان کا حافظہ دیکھیں ان کا ایمان دیکھیں کہ عالم ارباہ کی باتیں یاد رہے وہ دنیا میں رب کا انکار کیسے کر سکتے تھے اور ایک لفع ارشاد ساری صحیح مقالشی کی شرع ہے اس میں سن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایہ کر کہتے ہیں کہ محاجرین و انہو والانساح اندرسول اللہ کی صددہ اللہ علیہ وسلم کہ محاجرین ان انساح سرکار کی بارکہ میں جمع ہوئے گفتگو ہو رہے ہیں اپنے زمانہ جہلیت کی باتیں کر رہے ہیں وہ بتا رہا میں یہ کرتا تھا میں ایسا تھا میں ایسا تھا اتنے میں سنو صدیق اکبر بھی اللہ تعالی انہو بولے وعیشک یا رسول اللہ لم اسجد لسانہ من قطع یا رسول اللہ آپ کی مبارک زندگی کی قسم میں نے کبھی بھی کسی بطو کو سجدہ نہیں کرتا سن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو جلال میں آئے ہیں کہ ابو بکر جانتی ہو کیا کہہ رہے ہیں تقولوا وعیشک یا رسول اللہ تم سرکار کی مبارک زندگی کی قسم بیان کر رہے ہو اور عدلی جو بات بیان کر رہے ہو سمجھ میں نہیں آتی وَقَدْ قُنْ تَفِلْ جَاہِلِی کیا آپ نے آپ تو چاریس سال تک زمانہ جہلیت میں رہے پھر کیسے ممکن ہے کہ جب باپ و دادا بھی اس کام میں مقتلا ہوں آپ بک کو سجدہ کرنے سے کیسے پچھ سکتے تھے کیسے ممکن تھا اور دیکھو تم سرکار کی زندگی کی قسم بیان کر رہے ہو بیسے بات کرتے تو ہو سکتا کچھ ہوت رات ہوتی لیکن سرکار کی زندگی کی مبارک زندگی کی قسم بیان کر کے یہ بات کرنا یہ کیسے ممکن ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سنو سبحان کہ جب میں چند سال کا تھا میرے والد ابو بحافہ مجھے لے گے بدھ خانی جا کر پڑے بدھ کے سامنے کھڑا گیا اور کہا کہ یہ بیٹا یہ ہمارا الہ ہے شمال اولا یہ بڑا بدھ ہے اس کو سجدہ کرو چند سال کیوں ملے آپ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بجان آپ طرح باہر چاہیئے جس کو آپ میرا الہا کہہ رہے میں سے بات تو کرنا یہ تندھیرے والد مجھے چھوڑ کر باہر چلے گئے میں کھڑا ہوں جب باہر چلے گئے تو میں نے چند سال کے بچے کو کتنا شعور ہوتا ہے لیکن ابو بکر صدیق ہے یہ افضل بشر باہد علم میں یہاں ہے اس لیے کہتے ہیں میں نے مخاطب کیا میں نے اس کو کہا بدھ کو مخاطب کرتے کہ انی جعیون فات امنی کہ تُو الہ ہے تو میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا فلا مجھو جب نہیں دی اس نے کوئی جواب نہیں دیا کیسے دیتا بھوکتا پتھر تھا کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ انی آگئے فاکسنی میں ملتا ہوں ام نیکی گیو میڈریس مجھے کپڑے دو فلا مجھو جب جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا کہتے ہیں پھر میں نے ایک پتھر پکڑا اور میں نے کہا کہ اب سن کہ یہ پتھر میں تجھے مارنے لگا اب بچا لے اپنے آپ کو اگر تو خدا ہے تو معبود ہے تو بچا اپنے آپ کو کہتے ہیں اتنا کہہ کے میں نے پتھر اس کو دے مارا پتھر دے مارا وہ گھر پڑا اس کے ٹکڑے ہو گئے میرے والد نے اواز سنی ٹھوڑ کر اندر آئے جب اندر آ کر دیکھا تو وہ بڑا بت جو ہے وہ پڑا ہوئے موتے پا اور ٹوٹا ہوا ہے اور کہا رہے بیٹے یہ کیا 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 کرتی ہے تم نے کہا کہ وہی جو تم دیکھ رہے ہیں یہی کیا ہے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے جو کہہ وہ تپڑ با رہا ہے سختی سے پکڑا اور میری والدہ کے پاس لے گئے اور جا کر کہا کہ دیکھ بیٹے بیٹے